میرے گھر تو ساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تینہ دل ہنوالا اللہ کا قرآن بیان کر دے فرمایا ایوہ المزم لکم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ابن قسمنہ قلیلہ اوزد علیہ ورد لکرآن ترتیلہ اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ پھر بھائی اے میرے مابو پیغمبر یا ایوہ المزم مل اے کمڑی ہوڑنے والے میرے مابو پیغمبر اے کالیاں ظلفہ والے میرے آسوڑے آم مابو باؤ اے گنابی رخ ساراں والے آو میرے آسوڑے آم مابو باؤ اللہ خو اکبر شمدی نرمی نارو زیادہ نرم و نازک ختے لیاں والے آم مابو باؤ اللہ خو اکبر نورانی چیرے والے آم میرے آسوڑے آم مابو باؤ اللہ کی باتیں فرمایا یا اے یوہ المزم مل کمی لیلہ اللہ کا لیلہ ساری ساری رات نارویا کر مابو باؤ ساری ساری رات تک ہم نہ کریا کرو میرے مابو پیغمبر اے سیب دا شان ندول کیا کہے سکھی داؤ آئیشہ صدیقہ تیگیبہ تاہرہ زاکیہ متہرہ حافظہ عالمان کاریہ محب دیسہ مائچہ صدیقہ رضی اللہ وہ دالانہ فرما دیا نے ایک دن اللہ دے پیغمبر نمازی شہادہ کرن تو بعد میرے کارندر تجریف لے کر کی آئے اور کچھ حرام کرن تو بعد اللہ دے پیغمدر دناب دستری توٹ پہ اور نبی پاک اللہ دے حضور قیام فرما نگ پہ نبی پاک نے قیام فرمایا لمبا قیام فرمایا میرے پیغمدر نے طویل قیام فرمایا سیدہ آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ غدالانہ فرما دیا نے لا آتا سا آتا ہانتونی ہنہ و حسنی ہنہ وہ کتنا لمبا قیام ہے اس بارے پوچھو نا وہ کتنا خوبصورت قیام ہے اس بارے سوال نہ کرو کہ عام لمبا بھی بڑھائے اور کہ عام خوبصورت بھی بڑھائے میرے پیغمدر علیہ السلام دیر تک قیام فرما دے رہے حالت قیام اندر میرے پیغمدر نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی اللہ دے پیغمدر تلاوت کر دے چلے گئے اللہ دے پیغمدر حالت قیام اندر کی رات کر دے چلے گئے رب دے قرآن دیا تا فرد چلے گئے میرے پیغمدر اللہ ہو اکبر اللہ پھر قیام تو میرے پیغمدر رکو دی حالت دے اندر لمبا رکو فرمایا میرے پیغمدر نے لمبے رکو تو بعد پھر نبی پاک سجد دی حالت دے اندر لمبا سجدہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے صحیح کی دہائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے نبی پاک سجد دے اندر جا کے رون لگ پے آنسو بہاں لگ پے عزیز ان کا عزیز دل میری جلی من البکا نبی پاک دے سینے دے وچوں اور رون دی وجہ کر کے ان جوادان لگ پے یہ کہ دی میں ہنڈیاں دے اندر پانیوں بڑھ دے تو دے وچوں آدھ نکڑ دیے اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے آنسو بہاہی جا رہے نے قرآن دے تلاوت کی تھی جا رہے نے کدی کہاں اندر میرے پیغمبر کدی رکو اندر میرے پیغمبر کدی سجدے اندر میرے پیغمبر ساری رات نبی پاک نے سے حالت اندر گدار دیتی رون دیا رون دیا آنسو بہاہ دیا بہاہ دیا اللہ دے سامنے گریہ داری کر دیا کر دیا ساری رات میرے پیغمبر نے گدار دیتی نماز فجر دا وقت ہویا میرے پیغمبر نماز فجر ادا کرن تو بعد نماز فجر ادا کرن تو بعد جدو واپس میں شاد حجر دے اندر آئے اماں فرما دیا نے نبی پاک اپنے قدم آہستہ آہستہ رکھ دینے رویب دا رویب دا خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں میرے پیغمبر چھل رہنے میں خیران ہوئی پریشان ہوئی اللہ دے پیغمبر آہستہ کیوں چھل رہنے تے میں جدو نبی پاک دے قدمہ تے نظر پائیے نا تے میں کیوے کیا رہا تے قیام ہم در کھڑے ہون دی وجہ تو نبی پاک دے پیرا کے سوزش پہ گئیے اللہ دے نبی دے قدم مبارک تے ورم تے گئنے میرے پیغمدر دے پیر سوچ گئنے تے سچڑ دی وجہ تو میرے پیغمبر آہستہ آہستہ قدم رکھ دینے اماں فرما دیا نے جو ہی نبی پاک اپت شریف فرما ہوئے میں گے جا کے آپ کے قدمہ بھوارکہ انجھ کر کے ہاتھ لگایا اور عرض کی تے اللہ دے محبوب پیغمدر ساری ساری رات کیوں روندے رہن دے ہو ساری ساری رات کیوں قیام کر دے رہن دے ہو ساری ساری رات اللہ دے حضور کیوں روندے رہن دے ہو تو اٹھا گناہ بھی کوئی نہیں تو اٹھا غلطی بھی کوئی نہیں تو اٹھا قصور بھی کوئی نہیں تو اٹھا خطا بھی کوئی نہیں تُسی مصومن الخطہ ہو تُسی گناہ بھا تُباہ ہو تے ساری ساری رات روندہ کیا مانا ہو پھر میرے پیغمدر نے جواب ہم در دو گلہ رشاد ورمائی پھر ہی میرے پیغمدر نے کلی بات رشاد ورمائی آقا فرما دینے آفالا 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 اکونا عبدن شکورا اللہ خو اکبر لاؤ آئیشہ میں ساری ساری رات تاروں داری نوان میں اپنے رب دا شکریہ دا کر داری نوان جسے پروردگار نے میرے تو مان دا سایا بھی اٹھایا باپ دا سایا بھی اٹھایا اور اس رب نے میرے تے اپنی رحمت دا سایا کر چھڑیا میں اس رب دا شکریہ دا کر داری نوان جسے پروردگار نے یتیم دے سیرتے یتیم مان دے سیرتے تے کوئی ہاتھ نہیں چھتی رکھ دا میرے پروردگار نے میرے سیرتے نبود دا تاج رکھ چھڑی آئے میں اپنے رب دا شکریہ دا کر داری نوان جسے پروردگار نے بکریاں چران والے محمد نو جناب ستنا سمان نام دی سیر کروا دیتی گے ایک تے ہی وجائے تے دوسرا میرے رون دا مقصد کیا ہے میرے گرگرام دا مقصد کیا ہے میرے آسو بہان دا مقصد کیا ہے ایک تے میں اللہ تے سامنے شکریہ دا کر داری نوان دوسرا اپنے امتیاں گناہگار امتیاں واسطے اپنے رب کڑھوں دو ہاں مانگ دا رہی نا اینہ گناہگار امتیاں واسطے میرے پیغمدر رون گرشتہ کیے کملی والے دا میرے تیرے نل اللہ دے پیغمدر دی رات آنسوہ اندر گدر گئی تیری رات شراب دے جام دے ٹپکڑ اندر گدر گئی اور نبی دی ذات قرآن پردیاں گدر گئی امتی دی رات گمدی جناب محفل دے وچ گدر گئی کملی والے دی رات مسلے تے گدر گئی تیری رات میں خانے جمدر گدر گئی کملی والے دی رات قرآن پردیاں گدر گئی تیری ساری رات دوڑے تے مائے پردیاں تے سن دیاں گدر گئی میرے پیغمدر دی ساری رات رو کے گدر گئی تیری ساری رات سو کے گدر گئی میں نو داستے سینا تُو کمیندہ کملی والے دا امتی ہے تُو کمیندہ کلمہ پڑھنے والا ہے اونجتے تو کہنے میں صدقی جاما میں قربان جاما میں واری جاما جدو بھی کو دن مارک دا کتا جدو بھی کو فرانس دا کتا جدو بھی کو جناب حالین دا کتا میرے پیغمدل صلات و سلام دے گستا خانہ خاکے شایہ کر دے اسی کی کرنے ہاں اسی گجرا والا دے چوک اندر بینر چوک کے کھڑے ہو جانے ہاں اور چوک اندر کھلو کے پتلے جلانیاں اور زبان چوکینیاں حرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے گجرا والے دے باسیوں اکارے توان والے مہمانوں معاف کر دیا جے کو جملہ سخت لگے لیکن میں پچھنا چانا ہاں وجڑا فجر وقت نیند قربان نہیں کر سکتا اکملی والے تو جان کے میں قربان کرے گا اور تو فجر وقت نیند قربان نہیں کر دا جان قربان کرے گا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کرتے جانا دراؤ ذرا کملی والے والے بیغتے سینا میرے پیغمبر دا تیر نڑ پیار کتنا ہے میرے نبی دی تیر نڑ محبت کتنی ہے امتیاں واسطے تڑپیاں میرا پیغمبر کوئی گالیاں گڑے میرا پیغمبر مسکرا گھٹا پھیلائے کوئی پتھر مارے میرا پیغمبر قرآن پڑ کے سڑائے اللہ 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 او پتھر مارن والیا سانیاں آج تُو میرے نیڑے آمیں میں ایسا ترے نوگا لنا لنا باو تو سیدھائی جل نہ دی جا آمیں اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما ہو میرے پیغمبر گالیاں دا جواب وہ قرآن دیاں تنڑ دے رہے میرے پیغمبر پتھران دا جواب مسکرا ہٹاں دے نڑ دے رہے وہ میں نو داستے سہی ناں کیڑا چگڑائے میرے پیغمبر دا مکے دے نوگاں دے ناڑ نہ کوئی واٹ بننے دی لڑائیے نہ کوئی زمین دی لڑائیے لڑائیے کوئی یہ کہ میرے پیغمبر اللہ دی توہی دا پرچار کر دے رہے حضرات دی بکار میں تیرے کڑو پچھنا چاہنا ہو میں تیرے کڑو سوال کرنا چاہنا ہو جو اللہ دے پیغمدر ساڑھ لے اتنا تڑپے نے اسی کملی والے باس تے کنہ کو تڑپنے آو اللہ باسے نہیں تڑپنے آو اسی سنجنیا کے بیان لگا دے تے حق ادا ہو گیا ہو دن مارک دے پھتلے جلا دے تے تے حق ادا ہو گیا ہو فراس دے صدر دے جناب تصویر دے اتوں دے گدر گیا تے حق ادا ہو گیا ہو اللہ کو اکبر اللہ پوجہ کرنا ہو حضرات دے زیوہ کارک اور کر دے جانا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کو سوال کی تھا اے اللہ دے معبود پیغمبر آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو آپ کو آج تک یاد ہو کوئی ایسا دکھ بیان کیجئے کوئی ایسی پریشانی کا ذکر کیجئے جو کبھی آپ کے ذہن سے نکلتی نہ ہو سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میں گل کر کے اپنے کم کاج اندر مصروف ہو گئی ہون جواب آمد ہے ہون جواب آمد ہے جواب نہ آیا میں پلڑ کے نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی تے کی وے کھیا آکر سلام دیاں کھا دیوی چوہاں سو جاری نے مہرد کی تیمہ بھو بھر روڑنا گپے ہو بجا کیا گئے فرمایا آئشہ تو سوال ہی بڑا بڑا کر لی ہے آہ میں تینوں دسائیں کو دکھیں ہنج دائیں آہ میں تینوں دسائیں کھا داستانیں خم مجھ دیئے جڑی میں یوں قدی نہیں پھول دی تیار وقت یاد رہن دیئے مہتوب و گڑی داستانیں میرے آقا فرما دن ایک دبا میں مکہ والیاں نو تبلیغ کر دیاں کر دیاں سو دیاں کیا ہونا میں اب تائف دی بات دی دے لوگا نو بھی اللہ دا دین سنا ماں حضرت مولانا صفی و رحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ رئی قلمہ ختم مدلک دینے میرے پیغمدر تائف دی پلتی جندر چلے گئے اُتھو دے چودریانو جمع کی تاب بڑیریاں نو جمع فرمایا گھر جمع کر کے میرے پیغمدر نے اُنا دے سامنے اللہ دی توہیدہ مسئلہ بیان فرمایا اللہ دی توہیدہ پیغم اُنا دے سامنے پیش کیتا اور پھر میرے پیغمدر نکلے تائف دیاں بستیاں تے جلیاں دی امدر وہ نہ ظالمان کی کیتے وہ نہ کن دے تے مسٹھنڈے جمع کر لے وہ نہ اپنیوں چوڑیاں جمدر پتھر پا لے میرے پیغمدر گزر دے جان دے نے تے پتھر مار دے جان دے نے میرے پیغمدر چال دے جان دے نے تے حضربان لگان دے جارے نے گجرہ والے دے باسی آو میں کدھی کدھی ڈار جان نا ماؤ میں کدھی کدھی خیران ہو جان نا ماؤ کدھی کدھی میرے راؤں تے کھڑی ہو جان دے نے تے اللہ جان دے جلگ بیجی میں دنیا روک گئی ہے میرے پیغمدر اللہ دا دین سنان واسطے جارے نے آج جسی دین سنان واسطے آیا لوگ پھلا دیاں پتیاں پہ سوٹ دینے آج جسی اللہ دا دین سنان واسطے آئے ہیں لوگ روٹیوں پہ پکا دینے آج جسی اللہ دا دین سنان واسطے آئے ہیں لوگ پروٹو کول پیش پہ کر دینے آج جسی اللہ دا دین سنان واسطے آئے ہیں تے لوگ کی میں محبت پیار کر دے پہنے اللہ خو اکبر اللہ ایک وقت سی جدو میرے پیغمدر اللہ دا دین سنان واسطے گئے اللہ خو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دین سنان گئے اسیانیا تسی پھلا دیا پتیاں سٹھ کے استقبال کر دیو لیکن میرے نبی دین سنان واسطے گیسن تے میرے تغمدر تے پتھر برسائے گیسن میرے نبی پاک علیہ السلام تے پتھر برسائے گیسن گجرا والد باسیو آج دین سنانا دی آسان ہے آج دین سننا بھی آسان ہے تسی سن واسطے آئے ہو تو آڈے واسطے لیٹا لگا دیتیا گیا تو آڈے واسطے سون دا انتدام کر دیتا گیا تو آڈے واسطے سپیکر دا انتدام کر دیتا گیا تو آڈے واسطے آن لائن ریکارڈنگ دا انتدام کر دیتا گیا جدو میرے تغمدر دے صحابہ دین سکھیا کر دے سن وہ دو پکھیاں رہ کے دین سکھیا جاندہ وہ دو پکھیاں رہ کے دین سنیا جاندہ وہ دو پکھیاں رہے کہ دین دا جناب دین حاصل کی تا جاندہ اللہ جاندہ اسی قدی حق نہیں ادا کر سکتے آج دین سنانا بھی آسان ہو گیا ہے آج دین سننا بھی آسان ہو گیا ہے اللہ دا واست ہے ہونتی عمل کریا کرو دین تے اسی سمجھ لیا ہے سال بعد مولوی صاحب دی روٹی پکا لو تے جو مرضی کر دے پھرو سال بعد مولوی صاحب نو جلسے تے سادلو جو مرضی کر دے پھرو سال بعد تے ناتے کے جلسے کر والو پھر جو مرضی کر دے پھرو حضر آپ تے زیوہ کار گال سدھی سدھی کہ آمت والدین اللہ نے نہیں پوچھڑا مولوی صاحب دی جتی رچکی سکے نہیں چکی مولوی صاحب تے پھلاں دے ہار پائے سڑ کے نہیں پائے مولوی صاحب دا کھانا پکایا سکے نہیں پکایا اللہ نے کچھ نہیں پوچھڑا اللہ نے پوچھڑا فجر پڑی سکے نہیں پڑی صحور پڑی سکے نہیں پڑی اثر پڑی سی کے نہیں پڑی مگرے پڑی سی کے نہیں پڑی رشاہ پڑی سی کے نہیں پڑی حضرات زیوکار گال عمل نل بننے گال علماء کرانو چاندیاں دیاں مدریاں پان نل نہیں بننے گال علماء کرانو نوے نوے سوٹ لیا کے دیر نل نہیں بننے اللہ کو اکبر اللہ پوجہ کرنا درام حضرات زیوکار غور کر دے جانا نبی باق علیہ السلام کہنے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام تے پتھران دی بارج کر دیتی گئی ہے نا اللہ کو اکبر پاپ سے پلتے میرے مابو علیہ السلام خون آب دے بدن بھی چوٹا بھگ دا پی آئے خون آب دے جسم بھی چو نکڑ دا پی آئے نا تے نبی باق علیہ السلام نے کی بھرگایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام سسکا ہے آرام کرنوا تے دھوری نروک ہے آسمان تو جبریل امین آئے مابوب آج میں اللہ دے کلو پرمیشن لے کر کے آیا ماؤ آج باس تو آٹا اشارہ چاہیدہ ہے جب ایک ہوگیوں میں کر دیتا جائے گا تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے جبریل جے تُو کہہ دے نائے تے چل میں ہاتھ اٹھا کہ کچھ منگی لے نہ ماؤ میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے رحمت اللہ علیہ السلام پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے ترا سنیا جگل محبب دے نار میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے جبریل تیار ہو گئے نے نبی پاک شارہ کرنگے میں بستی تباہ کر دیا گا اللہ دے پیغمبر زبان تو لفظ کٹنگے میں گھرک کر دیا گا تے میرے نبی دی زبان چکی نکڑیا میری آقا فرما دینے اللہ ہم معدی قومی فَإِنَّا خُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اِنَا نُو مَافْ کر دے اللہ اِنَا نُو جناب تُو مَافْ کر دے حضراب تِسی وکار میرے پیغمبر نے پیغام رحمت پیش کی تا میرے پیغمبر نے پیغام عفو در گزر پیش کر دیتا امت نُو سبق دے دیتا کہ گالیاں دا جواب گالیاں دینا نہیں ایتھے اللہ جاندہ ساڑی تِحالت بڑی عجیب ہے ہار بندہ تُوڑا پھردہ جناب ایک پورا برود ہے انہوں مار جا ہاتھتیں لا کے بے کھو وہ لڑ پے گا گاڑ پے جائے گا مارے گا یا مار دے گا میرے نبی تحمل سکھا کے گئے میرے پیغمدر پردباری سے کھا کے گئے میرے پیغمدر عفو در گزر سے کھا کے گئے لیکن اسے لڑی جانے آن لڑی جانے آن ماری جانے آن ماری جانے آن آج ساڑا کردار اتنا برا ہو چکیا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا گوڑ کر دے جانا در آؤ حضراتِ زیوکار نبی پاک علیہ السلام نے کی کیتا میرے پیغمبر نے عفو در گزر فرمایا میرے پیغمدر نے در گزر کر لیا مارا کھا دیوں میرے پیغمدر نے فتھر کھا دیں میرے پیغمدر نے اے سمت واسطے مارا کھا دیں میرے پیغمدر نے اے سمت واسطے تجتھو تک میرے نبی دے مال دا تعلقے ذرا مال بھی دیکھنا نبی پاک علیہ السلام داؤ حدیثِ پاک اندر آمد ہے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے مال آیا كتنا مال آیا سننا مال مال دا ٹیر لا گیا بڑا سارا ٹیر میرے پیغمدر جس ہم نے لگیا مال دا تے نبی پاکر صلی اللہ وسلم دیٹھ گئے تقسیم کر لگ پہ برطان دگ پہ اللہ خو اکبر اللہ زور دا ٹیم ہو گیا نماز زور پڑی تے پھر میرے پیغمدر تقسیم کر نواستے بیٹھ گئے تقسیم کر لے رہے اثر دا وقت ہو گیا اثر دی نماز پڑی پھر میرے پیغمدر تقسیم کر نواستے بیٹھ گئے حتیٰ کہ شام دا سورج گروہ بھو رہی ہے سارا مال میرے پیغمدر نے برطان دیتا تقسیم کر دیتا ختم کر دیتا تے میرے نبی نے اینجا پڑا پلا پکڑیا بھاتھ دی اندر آسمانہ بھا نے جکر کیوں ڈایا تے نارا کھیالا سوڑیا تیرا نبی خالی ہاتھ کروایا سیدھ خالیت واپس جامدہ پی گئے کچھ نہیں نار لے کے جامدہ پیا کوئی درخم نار نہیں لے کے جامدہ پیا کوئی دنار نہیں میرا پیغمبر نہ لے کے جامدہ پیا بھد راکتے زیوہ کار مال بھی اس امت تو قربان کر دیتا مال بھی اس امت تو نچھابر کر دیتا تے آج امت دی حالتے وے امت کہن دی گئے پانچ ہزار روپیہ دیاں گا تا جے اشتیار بچنا وڈا میرا لے گا دس ہزار دیاں گا تا جے میرے ناندھی فلکس لے کے جلسج لگائیں گا دی ہزار روپیہ دیاں گا تا جے سٹیج ہوتے میری کرسی ڈا دے میں گا پنجاہ ہزار روپیہ دے مانگا تا جے جناب بڑے بڑے سین بورڈ میرے ناندھی لگا دے مانگا حضرات تے زیوہ کار امت نہ جینا روڑیاں دیویچ پہ گئیے امت نہ ماں تو پیسے پیلوٹان دی گئے نبی تیری خاطر اپنا مال قربان کر گئے تے آج ساڑی آلتیں بن گئیے بسی مسجد امدر سزار روپیہ بھی دینے آن پھر پانچ خدار دیاں گلہ بھی کرنے آن کھا گئے مولوی لٹ گئے مولوی لہ گئے مولوی پیٹ پر گئے مولوی تجوریاں پر گئے مولوی بینک پر گئے مولوی جو مو چاندہ سکیندے چلے جانے آن جو دل کردہ سکیندے چلے جانے آن حضرات تے زیوہ کاردرہ سوچیے تے غور کیجئے نبی فاقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جتنے کیتا میرے پیغمبر نے سب کچھ قربان کیتا ہے سب کچھ اور کلہ قربان نہیں کیتا اپنے یارانو بھی ہی تبلی کیتی ہے اپنے یارانو بھی سمجھایا ہے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما حضرات تے زیوہ کارسانو امتاں عمران بیت گیاں تونو صدقے دے موضو سنا دیاں سنا دیاں اللہ درستے جا خرچ کرم دے موضو سنا دیاں سنا دیاں تے حالتے وے اگر جناب اگر کتے کچھ اندیدہ اعلان کر دیتا جائے نہ تے دین والے تھوڑے ہوں دینے تے کننا چھ گلہ کرنے والے بہت دیاں کر دینے میرے پیغمبر نے اپنے صحابانو صدقات دیاں حدیثاں سنایاں تے سنا ہم تو بعد میرے پیغمبر نے صرف سنا ہم تیک دفاع نہیں کیتا بھلکہ میرے پیغمبر نے پھر تجربہ بھی کیتا پھر اکٹیکال بھی کیتا پہلے سنایا صدقات کرو خیرات کرو اللہ درستے جا خرج کرو اے دنال مال اندر برکت پہن دیئے پہلے میرے پیغمبر نے سنایا پھر بطور پریکٹیکل فرمایا صدقات اٹھو اللہ کے رستے میں خرج کرو عمر اٹھو اللہ کے رستے میں خرج کرو عثمان اٹھو اللہ کے رستے میں خرج کرو تو کیا صحابہ نے باتیں کی تھی کیا دیکھ دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے تھے نہیں دل کے صدقات نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کیا پیغمبر کے قدموں میں لا کے پیش کر دیا اور کہا اپنے گھر والوں کو میں نے پڑا ہے تاریخ صیرت کی ایک کتاب میں حضرت صدق جا رہے ہیں اپنی دیوار پہ ہاتھ لگاتے جا رہے ہیں گھر والوں نے پوچھا صدق کیا تلاش کر رہے ہو فرمایا دیکھ رہا ہوں کوئی لوہے کی چیز ایسی نہ ہو جو آج محمد کے قدموں میں نہ پیش کر سکو صاحب کچھ پیش کیتا ہے قربان کیتا ہے گلانی کی تیا اور صدق نے اپنے قرآنے دی تربیت کیسے کیتی ہے مال سارے دی پانٹ بان کے صدق رضی اللہ ہوتاں جا رہے ہیں مجالے کسے پتر نے آخیا ہوئے کسے تی نے آخیا ہوئے یا بیوی نے آخیا صدق ہے سارے مال دی پانٹ بان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا چلا تو سانوگی دے کے چلے ہیں اسی تیرے بچے یا ساڑا کی بنے گا نا صدق نے اپنے قرآنے دی تربیت کیتی ہے سڑو صدق دے گھر والے ہو رب نے صدق نومی جس صدق دے پورے قرآنے نو پیدا ہی محمد الرسول اللہ واسطے کیتا ہے اے وہ لوگ نے جنہ سب کچھ قربان کی اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتی زیوہ اسی ساڑی آلت ہے مولوی صاحب نوہ کچھنگا سوڑ پا لے اسی سیڑتے ہو کہ کہنے ابھی اے مولوی صاحب آج کل بڑے اور میں نے مولا شریف العبادی رحمت اللہ علیہ یاد آجا دے وہ فرمادے نے میں جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے بیٹھا ایک بندہ پڑھا بیٹھا دودھ وہ بیکھی جا میں نے بیکھی جا بیکھی جا کہنے میں دل جس ہو چاہا بھی کمالی یاد اے بندہ تلاغتا بھی کوئی ڈاٹا ہی میرا عاشق ہے بیکھی جا کہنے بڑی دیر بابا ہی گزر گئی نہ آوے نہ سلام نہ دعا بیٹھا ہی بیکھی آقا کہنے میں ہی پوچھ لیا میں سرکار تسی کون ہو کتوں آئے ہو تی بڑے تیاننڈی میری علوے کھی جان دیو خیر ہے انہیں آقا جی میں تیاننڈ تو اڈی آلوے کے سویدہ پیان بھی جیسی نہ کمائیے تھے دوسری کی تو کھاؤ میں تھے سویدہ پیان بھی جیسی کمانا چھاڑ دیئے دوسری بکھے مار جاؤ گے اللہ اکبر اے حلاتنے ساڑے اللہ اکبر اللہ نانا خدرات زیوکار نبی پاک علیہ السلام دی سیرتے وے اللہ درستے جندر مال خرج کرونا اپنا مال اللہ درستے جندر قربان کر دے چلے جاؤنا اللہ درزا آباس تے رہا کاری واسطے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جام آؤ سب کچھ قربان کیتا میرے پیغمبر نے سب کچھ نچھاور کر دیتا میرے نبی پاک علیہ السلام نے امت واسطے اپنی امت واسطے سب کچھ قربان کر دیتا اللہ اکبر اللہ بلکہ سیئل بخاری میں جلکھیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو گینے ناؤ تے آپ دی زیرہ بھی ایک یہودی دے کر ویچ بطور گروی رکھی ہوئی کے اور جناب دو دے جاؤں میرے نبی پاک دے کر دی امدر اللہ احالت میرے نبی دے گھر دی بلکہ ایک حدیث اندرے میں بھی آیا ہے ایک دفعہ میرے معبول صلی اللہ دے کر امدر مہمان آیا تے میرے پیغمدر دے ان دنوں نو کھرسا نو بیویاں نو بیویاں دے کراں ویچو پتا کرو آیا مہمان واسطے کھانا نو بیویاں کھر محمد الرسول اللہ داو کھر محمد الرسول اللہ داو ایتھے ماری جی صدار تے مد ماری جی او دا مل جائے ناؤ تے بم دے بینک کاریاں کر لیں دے نے ایتھے ڈے ڈے وڈے ڈے ڈے ملکم در پرام دا نامی نی لیں دے کھائی جان دے نے کھائی جان دے نے کھائی جان دے نے لیکن میں اپنے نبی پاک تو قربان جاماؤ جنہیں سب کجھ اپنی امت تو قربان کر دیتا ہے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاماؤ اور واقعہ یاد کرو خیہ جناب خمد اگدہ موقع نبی پاک علیہ السلام دے صحابی آئے ہر ذکار دے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوکھ بڑی لگی ہے فرمایا کہ انہی کو پوکھ لگی ہے انہیں پیر تے کپڑا ہٹا کے بخایا سوڑیاں پتھر بنے ہیں آپ پیسہ اب لا لوگ کی نہیں لگی ہے فرمایا تیرے پیڑتے ایک پتھر بنے ہیں میں دو پتھر بنے ہوئے ہیں میں پیڑتے دو پتھر بنے ہیں اے جاں لیڈر ہے اس لیڈر دے نہ لینے پاک تو میں کائناب دیگا اب دولتا قربان کر دیما دو پتھر میرے نبی پاک علیہ السلام دے پیٹ مبارک دے بندے ہوئے پوکھ دی وجاتوں اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاماؤں سید ناظرہ تیجاب رضی اللہ تعالیٰ نے وکھیا تیسے تے کرے چلے گئے کرے جا کے اپنی بیغم نواکھیا کرما والی گئے کھاناں تیار کرنا نبی پاک علیہ السلام نکھوکا ڈاڑی لگی ہوئی گئے اور پوکھ دی وجہ کر کے نبی پاک علیہ السلام نے پیڑتے پتھر بنے ہوئے ہیں ونیا کا چھوٹا جب اقریدہ بچا کجھ جاؤں نے کوشد بڑھا لینے ہاں کھاناں تیار کر لینے ہاں تے نبی پاک علیہ السلام سلام دے گوڑ چلے جاؤ اور جا کے نبی پاک دے کنم درہ کھیا جے آہستہ کھیا جے آجو دے آکے کھاناں کھا لاؤنا حضرت جابر دی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر کیا میرے پیغمدر دی خدمت اندرہ دروئے آہستہ کھیا مابوبہ آپ آجاؤنا ایک و دو بم دے نال لے کر کیا جو تے کھاناں کھا لاؤنا گل سنوں گل سناؤ وہ یارو تر اب تھیر بیکھیا جے پیر کے مینداؤ اس پیر دی اظمت تو میں سج کے جام آؤ اے پیر بیالا رہبر بیالا مرشد بیالا اے امام بیالا پیغمدر بیالا اندھئسمت بیالا شان بیالا مقام بیالا اسمت بیالا بلمدی بیالا سونا بیالا پیٹھنا بیالا مسکرانا بیالا فجر بیالا زہور بیالا مغرب بھی آنا اشعہ بھی آنا تحجد بھی آنا نوافل بھی آنا فرائض بھی آنا جلوت بھی آنا خلوت بھی آنا ظاہر بھی آنا باطن بھی آنا زہر بھی آنا مغرب بھی آنا اشعہ بھی آنا تحجد بھی آنا پدر بھی آنا اہود بھی آنا خندق بھی آنا ہنین بھی آنا اس افغندر دا کمال بھی ثابت والا اس پیر دا جمال بھی ثابت والا ہے اللہ ہو اکبر اللہ میں قربان جام آؤ اے جے پیر اور میں اپنے بریلوی پائیاں گے گزارش کرانگا اور میرے بریلوی پائیو ایک قدو تک سابندی چکی طرح تسی تلک دیا ہی رین ہے اے پیر ویکھو پیر اینو کہیں دے جے اے اصل پیر رہبر مرشد کہ اے تھے جناب پیراں دیاں ندرہ کچھ لیکی آؤ کچھ پیش کرو اے تھے پیر کھائی جان دینے لٹی جان دینے مریدان دیاں چمڑیاں لائی جان دینے پٹیاں چھوڑیاں دے نڑ لیکن میں جنہوں پیر من ہے میں تے محبت نل تو انوی دعوت دے مانگا اور میرے بریلوی پائیو آؤ اس پیر با لا جاؤ اس رہبر با لا جاؤ اس مرشد با لا جاؤ اس لیڈر با لا جاؤ اس محبوب با لا جاؤ اے او پیر اسمت والا پیر ہے کہ جیدہ نام لیا موہ چکھانڈ پیچان دیگے سینے ویچھ ٹھانڈ پیچان دی ہے اللہ خو اکبر لا اللہ 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 پھر محبت نل کیا جائے میرے پیر دیشان نیرا لیے میرے پیر دیشان اچھی آنکھو میرے پیر دیشان سارے بولوگے سارے بولوگے سارے اور جڑا جڑا کمری والے نو اپنا پیر مندد رہا محبت نہ بولے گا میرے پیر دیشان نیرا لیے پیر بنانا چاہ میں نئیوں کو بھول خدا نے کرنا پا میں بنا لے تو چاہ لیے میرے پیر دیشان نیرا لیے میرے پیر دیشان نیرا لیے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما میرے پیغمدر نے اینج نیا کھیا آپ کھا جامان میرے نبی نے جناب جابر دے بازو تو پکڑیا اور میں جابر اعلان کر تیرا سودے لشکر دی امدر آج تو آٹے سارے آنڈا کھانا جابر دے کھا رمدر ہے کھاتا آپ نہیں امت نو کھلا دیتا اپنے پیڑتے دو دو پتھر بن کے گزارا کیتا میرے نبی نے ہر درابتے جابر پریشان ہو گئے بھروایا جابر کبرانا نہیں جدو جناب وقت ہو جہتے میرے پیغمدر نے تھوڑا جلاب ہنڈیا دے امدر تھوڑا جلاب آٹے دے امدر ملا دیتا اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما میں پھر اللہ رب دو لزت نے برکتاں کی میں پا دیتیا اللہ رب دو لزت نے رحمتاں کی میں کر دیتیا اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما اللہ رب دو لزت نے اللہ خو اکبر برکتاں پا دیتیا اللہ والا کہیں دے ہانڈی ویچ سوڑے نے لب جدو پایا ہے کھانا چودہ سو صحابیوں نے کھا لیا سوڑا پیرِ اسامدنی بنا لیا بلال بھی مرید ہویا سوڑے جگان دے پیر دا میرا پیر مجھے بے پیرہ بے مرشدہ نہ کہو میرا پیر ہوئے جڑا بلال دا پیرے بلال بھی مرید ہویا سوڑے جگان دے پیر دا چھٹیاں نکلے ماں ہویا ظلم اخیر دا بالدے کو لیا بالدے کو لیا تے خود نو لٹا لیا سوڑا پیرِ اسامدنی بنا لیا سوڑا پیرِ اسامدنی بنا لیا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا یہ میرے پیغمبر صلاة و سلام دی جناب مال ہے جڑا امت تو قربان تے اولاد دی گھر سنو گھر مکایئے اللہ خو اکبر اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے خدم در حضر ہوئے گا قرض کر دیگا نے بابا اے بے کن کردہ کم قاج کر کر کی اپتا تے زخم بن گیا نے اگر میں علی دی مشاور اب دے نہ لائے گا کوئی لونڈی مل جائے نہ کوئی خادمہ مل جائے نہ تے نبی پاک علیہ السلام نے کی ورمایا سنو سنو گا لے اپنیاں دیٹیاں نو جہیز دے ٹراک پر پر کے دین والے ہو تین تین ٹراک دین دے ہو جہیز دے پر پر کے اپنیاں بیٹیاں نو وہ جنا گلیاں چو لانگ دینے وہ نہ گلیاں دیاں یہ تین بچیاں اپنے باپ دی غربت دیاں صبحان تو لابا کچھ نہیں کر سک دیاں وہ جہیز دے پرے پرے تین تڑاک جڑین نو وہ اب گلیاں چو نہیں گزر دے یہ تین بچیاں دے دیلام دیوتوں جنو گزر دینے خربت والیاں دے کران دیوتوں گزر دینے اللہ اکھو اکبر اہل سیڈیاں دینا ہے سب کچھ دینا ہے اے وظیفہ بھی ماں فاطمہ والا یاد کر کے لے جانا سیدہ فاطمہ ارز کر دیاں بابا کوئی نکرانی دے دیو کوئی خادمہ دے دیو تے میرے نبی نے کی فرمایا میری آقا فرما دے نے فاطمہ لاؤنڈی تے کوئی نہیں خادمہ تے کوئی نہیں نکرانی تے کوئی نہیں البتہ میں تنے کو وظیفہ داس دے ناما میرے پیغمدر نے وظیفہ دسیا فرمایا تیتی دفعہ سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمدللہ تیتی دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے فاطمہ سو جایا کر راب تیریاں ٹھکا و ٹامی دور کر چھڑے گا تے کائنات دا رب بھی تیرے تیرازی ہو جائے گا اور کائنات دے لوگو میں کائنات اندری کو لیڈرنجدہ بیکھی ہے جڑا امتیاں نوں غلام تقسیم پیا کر دائے اور اپنی بیٹی نوں وظیفے پیا سخان دائے اور میں اسے بیٹی دی تربیت تو بھی صدقے جامع میرے نبی نے کتنی پیاری تربیت کی تیر سیدہ فاطمہ دی سیدہ فاطمہ نیترہاگ نے کی تا بابا اپنی امتیاں نوں تے لونڈیاں تے غلام دے رہے ہو تے اپنی سکی بیٹی جیڑی انہوں تزی وظیفیاں تے رکھی ہے دے گائنات دے لوگو خاتون جنتی تربیت اتنی اچھی ہے انہوں دلکل اندہ کوئی اطراض نہیں کی تا اور پرہ مجھ میں دی امدر ایک ذمہ دار سٹیج ہوتے بیٹھ کر کے ہاتھ بن کے میں گال پاڑ کڑ پوچھ کے تے جادت لے جا مانگا ویارو فاطمہ جڑی غلام لین آئیو بے تے میرے تغمدر جناب وظیفہ دے کے کلاہ دیڑ میں انہوں دا سنا جس فاطمہ دی تربیت اتنی اعلیٰ ہو بے میں انہوں دا سنا آ کر کے باغ فتق در اوڑا کیوں پائے وہ باغ فتق دی بجا کر کتنا بڑا مسئلہ کیوں گھڑا کرے اے میری ماں فاطمہ دی شایعہ نے شانی گلہ نہیں نے اے خاتون جنت دی شایعہ نے شانی گلہ نہیں نے جوے دیاں گلہ بڑیاں بھیر دیاں نے اوہ تے عظیم تا رضیم عورت ہے اوہ تے سیدہ تو نسائے اہل جڑنا عورت ہے میرے تغمدر نے وظیفہ سکھا دیتا فرما جا بیٹا وظیفہ لے کر کے چلی جاؤ میں گال مکام آپ تے کسے پاسے لاما کل ہو اور کچھ نہیں تیاجین نہ تے کرو نا آج دا جل ساموک جانے ختم ہو جانے جنتیاں بیٹیاں دور واسدیاں نے صبح فون کرنا اپنیاں بیٹیاں نا تے فون کر کے کہناں بیٹا آج میں اب تیرا حال پچھنوا تے فون نہیں کیتا آج میں اب تے نو فون صرف فاطمہ دا وظیفہ دسنوا تے کیتا تے اوہ وظیفہ ہے جڑا نبی پاک نے اپنی بیٹی نو سکھایا تے آج بیٹا میں اب تے نو وظیفہ پیا سکھانا ماؤ اے گلہ نے جڑیاں عمل کرنوا لیا اے گلہ نے جڑیاں سوچنوا لیا اے گلہ نے جنات عمل کرنڑ میرا توڑا بیڑا پار ہو جائے گا جو نبی پاک ساڑھ لے یہی نام تڑپ دے رہے ہسی نامی نہیں کر سکھ دے کے آپ دیاں سنتا تے عمل کر لیے میری تیری حال اب تے بے اٹھارہ سال دا جوان کہیں دے جام تے قربان کرنگا لیکن داڑی نہیں رکھ سکھ دا اور سیکل تے رکھ کے مرود ویچنوا لیا کہیں دے جام تے قربان کرنگا پر اپنا گانا بجانا میں نہیں بند کر سکھ دا وڑیاں وڑیاں مارتا دے ویچ بیٹھن والے سود خور کہیں دے انے لیکن سود خوری اسی نہیں چھڑ سکھ دے یہ کپڑے دے بڑے بڑے تاجر کہیں دے رہے اللہ دے نبی تو جام تے قربان کر رہے ہیں لیکن کپڑے دیہیرہ پھر اسی نہیں چھڑ سکھ دے اور میں پچھنا چانا پھر دھوکار کی سکھنا ہے سوائے ناریاں تو کجھ نہیں تو کر سکھ دا سوائے بیڑ راب تو کجھ نہیں تو کر سکھ دا سوائے کلڑ تو کجھ نہیں کر سکھ دا سوائے سوکے پتلے جلام تو کجھ نہیں کر سکھ دا اگر کرنا ہے تے میرے نبیدی سیرت اپنا کے بخاؤ و جنا چوکان دندر کھلو کے فرانس دے پتلے جلان دیو و نا چوکان دندر کھلو کے وعدہ کرن دس ہدار گجران والے دا جوان وعدہ کریں آج تو بعد میں سنب دا قتل نہیں کرنگا دس ہدار گجران والے دا پاجر وعدہ کریں آج تو بعد میں بیمانی نہیں کرنگا دس ہدار گجران والے دے لوگ وعدہ کرن آج تو بعد میں سودی کرو بہار نہیں کرنگا اللہ دی قسمے جے فران سنو اگ نہ لگ جاتے فیرا کیا جے جے دن مارک ساڑ کے نہ مار جاتے فیرا کیا جے وہ ساڑے پتلیاں تو نہیں ڈر دے وہ ڈر دے نیسے گلتوں کے نبی دی سنت عمل نہ کر لین تو عمل ایتھے کر ساڑ ہوتے ہوئے گا تو عمل ایتھے کر تکلیف ہوتے ہوئے گی تو عمل ایتھے کر نتیجہ ہوتے نکڑے گا عمل کر کے دیکھا عمل تو بغیر کچھ نہیں بن سکتا میری یار تو ساں دے پیرو مرشد جناد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے نادر والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایخا المزم لقم اللیل ایلا قليلا نصفه اپن قس منه قليلا اوزد عليه ورتد القرآن ترتيلا انا سنلقی عليک قولا سخیلا انا ناشئة اللیل هي اشد وطعا واقوى مكیلا انا لکا فی النار سبعا طبيلا وانکر اسم ربکا وتبتل اليه تبتیلا انا لکا فی النار سبعا طبا